بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کے پہلے وزیر آزم خان لیاقت علی خان نے امریکہ کا دورہ کیا اور یہی وہ دور تھا جسے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے دور کا آغاز ہوا پاکستان کی آئندہ سمت کیا ہوگی اس کا بھی تائین ہوا بہت سے ناکدین نے اسے تنقید کا نشانہ بنایا کہ پاکستان کے پہلے وزیر آزم کو امریکہ کی بجائے سوویت یونین کا دورہ کرنا چاہیے تھا اور دورہ امریکہ کے بعد امریکہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا محور و مرکز بن گیا پاک امریکہ تعلقات کی وجہ سے پاکستان کو کوئی خاطر خواہ فائدہ کبھی حاصل نہ ہوا الٹا پاکستان کی مشکلات میں ہمیشہ اضافہ ہوا سابقہ نہ اہلیوں اور حکمرانوں کی بزدلی کے باعث پاکستان کبھی اپنا نکتہ نظر عالمی برادری کے سامنے کھل کر کبھی نہ پیش کر سکا اور اس چیز سے پاکستان کو بہت نقصان بھی برداشت کرنا پڑا امریکہ کی قربت کے باعث پاکستان کے سوویت یونین کے ساتھ تعلقات سرد مہری کا شکار ہوئے جس کا خمیازہ انیس سو اکتر کے سانیے کی صورت میں دیکھنا پڑا زائچہ پاکستان میں سال دوہزار انیس کی آسمانی کانسل پر اہمیت زائچہ پاکستان اور زائچہ ورش پھل دونوں کا تالے برج سور ہونے سے دو جنمان آپس میں مل رہے ہیں یوں آسمانی کانسل پاکستان پر مہربان ہو رہی ہے ملکی ایک خوش قسمتی اور بھی ہے کہ ہم بائیس کروڑ ہو کر چوالیس کروڑ ہاتھ کام کرنے کے لیے رکھتے ہیں ماضی کے جاپان کی طرح خدا نہ خوستہ ہمارے ملک پر کوئی ایٹم بم تو نہیں گرا جاپان پاکستان سے رکبے اور عبادی کے لحاظ سے چھوٹا ملک آج دنیا کا ترقی یافتہ اور مالدار ملک بن سکتا ہے تو پھر پاکستان کیوں نہیں بن سکتا زراد پھل پھول خوراک یعنی ہر لحاظ سے ہمارا ملک خودکفیل ہے یہ نعمت خداوندی ہے جس پہ ہم رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں مگر ہمارے ملک میں کمی ہے تو لیڈیشپ کی وزیر اعظم عمران خان صاحب اپنے آپ کو قائد اعظم اور ذلفقار علی بھٹو کے بعد خود کو لیڈر مانتے ہیں قوم نے انہیں مسیحہ جان کر ووڈ دیئے اب لیڈیشپ کا کام ہے قوم کو مشکلات سے نکالے یہاں ایک واقعہ آپ سے شیئر کرتا چلوں جو خلفہ راشدین سے منصوب ہے ظاہری منصب خلافت پر جب خلیفہ چہارم مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابو طالب علیہ السلام تشریف فرما ہوئے تو آپ سے آپ کے ایک صحابی نے پوچھا مولا آپ کے دور میں کچھ زیادہ ہی خلفشار بد ابنی کے واقعات اور جنگے ہو رہی ہیں آخر اس کی کیا وجہ ہے آپ سے پہلے کا زمانہ پر امن تھا آپ علیہ السلام نے فرمایا سابقہ خلفہ راشدین کا مشیر میں تھا اور اب آپ میرے مشیر ہیں اس تاریخی واقعے سے سبق ملتا ہے وزیر اعظم عمران خان کو ذاتیات سے ہٹ کر پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے قابل ترین ماہرین سے مسلسل روابط میں رہنا چاہیے بیس فروری تا دس اپریل دوہزار انیس دور مشتری میں سیارہ مشتری جو فیلی منہو سیارہ ہو کر ساتھویں گھر میں موجود رہے گا خارجہ تعلقات کے علاوہ حکمرانوں کے قوم سے کیے گئے وعدوں کا بھی گھر ہے اگر حکومت نے اپنے وعدوں کی وفا میں پچاس فیصد کام بھی نہ کیا تو اپوزیشن اور میڈیا عوام کو بھڑکانے کے دور کا شدت سے آغاز ہو سکتا ہے سیارہ مشتری دس اپریل تا گیارہ اگست رجت میں رہے گا اپوزیشن حکومت گرانے کے لیے اپنی کوشش تیز کر دے گی اور بیرونی ملک دشمن قوتیں بھی پاکستان کے داخلی معاملات میں مداخلت کر سکتے ہیں دس اپریل تا چھے جون دور زہل میں بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہوگا ملک دشمن آناسر ناپسندیدہ سیاستدان اور دہشتگردی کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی یاد رہے کہ قدرت بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتی جسے اپنی قسمت بدلنے کا خیال نہ ہو چھے جون تا اٹھائیس جولائی دور اطارت میں ملکی معیشت میں دوست ممالک کی بدالت مصنوعی معاشی اضافہ ہوگا اور ترقیاتی کاموں میں تیزی آئے گی ناظرین میرا یہ جملہ قابل غور ہے دوست ممالک کی بدالت پاکستان میں معیشت کی مصنوعی بہتری نظر آئے گی اٹھارہ اگستہ اٹھارہ اکتوبر دور زہرہ میں ملکی آلہ سرویسز کے اداروں کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں گے جس میں سیول ملٹری ریلیشن اُبھر کر عوام میں نظر آئے گا دوہزار انیس پاکستان کے لیے مہربانیوں کا سال ہے لیکن کچھ دشمن ملک اناثر ہر لحاظ سے پاکستان کو اُبھرنے نہیں دیں گے لیکن پاکستان ہر لحاظ سے اُبھرتا چلا جائے گا امریکہ کی نئی خارجہ پالیسیوں نے امریکہ کو عالمی امن سے جنگ کے دوراہے پر لا کھڑا کیا ہے جس سے دنیا کے پر امن ممالک کے علاوہ خود امریکی شہری بھی خوف زدہ ہے ویتنام اراک اور افغانستان کی تلق جنگوں نے امریکہ کو زلط اور رسوائی دی نہ تو وہ مکمل عالمی سوپر پاور بن سکا اور نہ ہی پسندیدہ ممالک کی امداد سے عزت کھما سکا اقوام متحدہ کو امریکہ کی خارجہ پالیسیوں پر نوٹس لے کر خاموشی توڑنی ہوگی ورنہ امریکہ امریکہ نہ رہے گا جس کا خمیازہ پاکستان بھکت چکا ہے اور اب پاکستان کا ذائچہ جس راستے کا اشارہ دیتا ہے کہ اب پاکستان اور پاکستان کی ملٹی اسٹیبلشمنٹ دوبارہ کسی جنگی محاذ میں کسی ایسے ملک کا ساتھ نہیں دے گی جو پاکستان کی ساکھ اور سالمیت کو خطرہ پہنچائے امران خان نے اپنی سیاسی تقاریر میں قوم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ پانچ سال میں پاکستان ایسا ہوگا کہ بیرونی ممالک کہیں گے کہ پاکستان ایک ساب ستھرا اور پرام ملک ہے اور اس کی ترقی کی مثالیں دی جائیں گی دوہزار انیس جس کا مفرد عدد تین بنتا ہے پاکستان کا بھی مفرد عدد تین بنتا ہے اور سادے اکبر ستارہ مشتری کا بھی عدد تین سے منصوب ہے اسمانی کاؤنسل پاکستان پر مہربان رہے گی اگر دوہزار انیس کو معاشی ٹیک آف کا سال کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا اور خاص طور پر سیول ملٹری ریلیشن ماضی کے مقابلے میں بلکل مختلف نظر آئیں گے جیسے دونوں نے مل کر گھر کو صاف اور صدارنے کی ٹھان لی ہو اور ہر پاکستانی اور حکمران پاکستان کو صدارنے کے عشق میں مبتلا نظر آئیں گے ناظرین قومیں وہی زندہ رہتی ہیں جو اپنے ماضی کے مصبت اقدام کو دھوراتی ہیں اور منفی اقدام سے سبق سیکھتی ہیں پاکستان میں آج ایک روایتی کے عادت موجود نہیں ہے اسی لیے ان سے غیر روایتی فیصلوں کی بھی توقع ہے جس میں ایک بھرپور خارجہ پالیسی کا بہت زیادہ عمل دخل ہے پانچ فروری یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے باعواز بلند پاکستان کا موقع بیان کیا جس کی ماضی قریب میں کوئی مثال نہیں ملتی ناظرین قوموں کی ترقی میں اس ملک رہنماوں کا کردار نہائید اہم ہوتا ہے اور ان کے عمل میں ملکہ وکار ملکی عزت اور ملکہ مفاد مقدم ہونا بہت ضروری ہے منزلوں کی خبر خدا جانے عشق ہے رہنما فقیروں کا اللہ حافظ ملکہ